کہ یہ بریچ جو ہے کہاں صحیح ہے کمیٹی بنی ہے نہیں بنی ہے لیکن آگے یہ نہ ہو اس کے لئے جو ہے اور بھی ہم لوگوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے بھارت سرکار کو دھیان دینے کی ضرورت ہے ہم صدن میں آ کر کے اس کی بات کو جو ہے دکھیں کہ کہاں گلتی ہوئی کینکہ قرآن گلتی ہوئی کہاں ہم لیکن کوئی ہے تو یہ گمبیر مسئلہ ہے اس کو لائٹلی نہیں لیں رہتی ہے ہائی ٹیکنالوجی سے لے کر کے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر یہ ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں سے معاملہ بہت ہی گمبیر ہے نمازکو میں نام پھرکاس ہے آپ ٹوڑے بیہار نیز دیکھ رہے ہیں دیکھیں بیہار کی اکمکھے منتری تیجسوی آداؤ نے کیندر سرکار پر بڑا حملہ بولا ہے کیندری گرہ منتری امیت سا پر سیدھے پرہار کیا ہے دراصل جس طریقے سے بیتے دن سنسد کے اندر گھٹنا ہوئی جس طریقے سے سرکچہ میں چوک ہوئی بڑا گھٹنا گھٹ سکتی تھی بڑا حادثہ ہو سکتا تھا لیکن اب سوال یہ ہے کہ چوک تو ہوئی ہے جمعیوار کون ہے تیجسوی آداؤ کہنے کی جمعیواری تو بھائی کیندری گرہ منتری کی بنے گی نا سب سے سرکچھی جگہ لوگتنطر کے مندر کے اندر کوئی پرویز کیسے کر جاتا ہے لائٹلی اسے نہیں لینا چاہیے زلگت راجنیت سے اوپر اٹھ کر اس پر سوچنا ہوگا ساتھی ساتھ تیجسوی آداؤ کہہ رہے ہیں کہ ارے بھائی امیت سا کو تو سدن کے اندر سطر چل رہا ہے آ کر بولنا چاہیے اس پر کیا کریں تیجسوی آداؤ جرہا وہ سنی یہ نہ ہو اس کے لیے جو ہے اور بھی ہم لوگوں کو دھیان دینے کی ضرورت ہے بھارت سرکار کو دھیان دینے کی ضرورت ہے اور جہاں تک گریم انتری جی سے لوگ اپیکشہ کر رہے ہیں کہ اتنی بڑی حادثہ ہوئی ہے تو کم سے کم صدن میں آ کر کے اس کی بات کو جو ہے دکھیں کہ کہاں گلتی ہوئی کینکہ کارن گلتی ہوئی کہاں ہم لیک کیے تو کم سے کم اپیکشہ ہے کہ گریم انتری سدن میں سابی شاند سدوک کے سامنے وقت اب اپنا دے تو اس میں کوئی بڑی بات تو ہے نہیں لیکن بریچ ہوئی ہے تو یہ گمبیر مسئلہ ہے اس کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے جو دیش کا لوگتنتر کا مندر جس کو سب سے سرکشت ستھل مانا جاتا ہے پورا سرکار سے لے کر کے سارے دیش بھر کے جن پر تنیدھی وہاں رہتے ہیں اور سب سے وی آئی پی سیکیورٹی جہاں رہتی ہے ہائی ٹیکنالوجی سے لے کر کے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی اگر یہ ہوا ہے تو کہیں نہ کہیں سے ماملہ بہت ہی گمبیر ہے اور اس گمبیرتا کو لوگوں کو رازیتی کو الگ رکھ کر کے اس گمبیر وشہ پر جو ہے لوگوں کو دھیان دینا چاہیے تو بیہار کے اکموکھے منتری تیجسوی پرساد یادوں کو آپ سن رہتے سنسد کے اندر ہوئی گھٹنا پر تیجسوی یادوں نے یہ بڑا بیان دیا ہے پانچ دنوں کے بعد تیجسوی یادوں سامنے آئے ہیں اور تیجسوی یادوں نے کیندر کی سرکار پر حملہ بولا ہے دیکھیں سب سے بڑی بات ہے کی سنسد بھون کے اندر جس طریقے سے سرکچہ میں چوک ہوئی کوئی ویکتی پرویس کر جاتا ہے اور وہاں پر کی تصویرے جو سامنے آتی ہے وہ تصویرے اپنے آپ میں ایک سوالیا نیسان کھڑا کرتی ہے کیا واقعی سرکچہ میں یہ چوک جو ہے وہ گمبیر نہیں ہے اسی سنسد بھون کے اندر جہاں پہلے بھی ایسی گھٹنا گھٹی ہے سنسد بھون پر حملہ ہوا ہے پھر سب سے سرکچہ جگہ پر سرکچہ میں چوک کیسے ہوئی اور اس کی جمعباری اور جواب دے ہی کس کی ہوگی کینڈر کی سرکار کے پاس جمعہ ہے تو جواب تو دینا ہی پڑے گا نا کینڈری گریمنٹری امید صاحب کو صدن کے اندر جا کر امید صاحب کو اس پر بولنا چاہیے جواب دینا چاہیے بتانا چاہیے کہ کیا کرنے ہیں وہ فیلحال آپ ٹیڈے بیہار اندر کے ساتھ بڑے رہیں بھرنے بات